اس کے بعد میں اگلے مخدر کو دعوتے گفتگ دوں گا محترم عطیق صاحب ہمارے سینئر کامڈیٹ مزدور کسان پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو میں ان سے تقفیص کروں گا کہ وہ مائک پائیں اور فیال آپ کا اظہار کریں محترم عطیق صاحب عزیز کامڈیٹ مزدوروں کسانوں تعلقی مصادیوں موجوانوں سب سے پہلے تو میں اس چیز میں بیٹھے ہوئے محتبرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عظیم لیڈر کو یاد رکھا میرے نزدیک عظیم شخصیتیں وہ ہیں جن کو لوگ یاد رکھتے ہیں ان کے جانے کے بعد ان کے کام سے اور وہ لوگ جو انہیں یاد رکھ رہے ہیں وہ بھی عظیم ہے لہذا میں محترم یوسف مسیح خان کی احترام میں ان کو سلام عقیدت اور سرخ سلام بھی پیش کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کے یہاں کی جمع ہونے پر اس گیدرنگ پر آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یقیناً بھی انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو یاد رکھتا ہوا ہے موقع تو یہ برسی کا ہے غم کا ہے لیکن جذبہ اور جوش آپ کے دلوں میں محضن ہے میں یہ سب مجھے اپنی پارٹی مزدور کسان پارٹی کے چیئرمن فیاض سالار اور جنرل سیکریٹری دکٹر تیمیر رحمان کی طرف سے بھی میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں حصل میں میں نے اپنی طالب علمی کے دور سے لے کر اور آخر وقت تک ایک خاموش سمجھے طالب علم یا سپاہی کے طور پر میں نے یہاں کلاچی میں جن لیٹوں کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا ان میں عصف مسیح خان مجھے میں مسلسل ان سے دیکھتا رہوں مجھے ان کے گھر پہ بھی جانے کا شرف حاصل ہوا ان کے ایک بھنجے میرے دوست تھے یونیورسٹی کے دوست تھے ہماری سائے دوستوں کے دوست تھے ڈی ایس ایف میں ہوا کرتے تھے میں ان کے ساتھ بھی ان کے پاس گیا اور خاص طور پر جس وقت پاکستان نیشنل پارٹی بن رہی تھی اور اس وقت جو اس وقت اسپلٹ ہوا ہوا تھا وہ میں سیکھنے کا دور تھا مجھے سمجھ میں آیا کہ عوامی انقلاب عوامی انقلاب کیا ہوتے ہیں اور اس میں سب سے دلچسل بات یہ ہے کہ یوسف مسیح خان صاحب نے جو سخت ایک بھرپور جوانی کے عالم میں تھے انہوں نے ہمیں کبھی بھی ماتھے پر کوئی شکر لائے بغیر انہوں نے ہمیں سمجھایا بتایا کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ وہ ہماری کلاسی ہے لیکن وہ حقیقت میں ایک بہت مسکرات دینے والی لوگوں میں مسکرات پیدا کر دینے والی لوگوں میں جذبہ پیدا کر دینے والے ان کے موٹیویشنز کو بڑھا دینے والے نوزوانوں میں آرکھ لگا دینے والے شخصیت تھی ان کا سب سے بڑا جو فوکس تھا طالب علموں کے ساتھ وہ ان کے کیریئر پہ ہوتا تھا ان کے تعلیم پر ہوتا تھا اب وہ چاہتے تھے کہ ان کی مسامی سرگریوں کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی شعور اور آگئی سے بھی مزین ہوں اس کی تعلیم بھی حاصل کریں بہرحال ابھی عبدالخالیق زیدان صاحب نے جو بتایا وہ بلکل صحیح بات تھی کہ وہ ہمیشہ سے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لیفٹ کے پارٹیاں ایک ہوں اور آخری عمر میں بھی وہ اس عمل میں وہ تحریک و فال تھے انہوں بیماری کے عالم میں بھی وہ کبھی لہاؤ جا رہے ہیں کبھی پشاور جا رہے ہیں کبھی کراچی میں دوستوں کو جمع کر رہے ہیں یہ ہم دیکھتے تھے خاموشی کے ساتھ بہرحال ان کی حمد تھی ان کا جذبہ تھا آج ہم سب موجود ہیں کی کے پارٹی نہیں بنیں کلے بہت سے آلٹرنیٹ دیئے آج یہ ایک لیفٹ ڈیموکریٹک آلائنس کی صورت میں سب یہاں موجود ہیں اور یہ لیفٹ ڈیموکریٹک آلائنس کا تمام عراقین کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے اس مشن کو جاری و ساری رکھے اور آپس میں اطلافات جو علمی نویت کے ہیں رذریاتی نویت کے لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ اس پر انتقام اور ذاتی انتقام اس پر لوگ چلے جائے اس کو انتہائی سولہ جوئی کے ساتھ علمی انداز میں حل کرتے ہوئے اور اپنے ڈیموکریٹک آلائنس کو بڑھاتے ہوئے ہمیں جد و جہد رکھنی چاہیے یہی سب سے بہترے انداز ہوگا کامریڈ یسف مسیح خان کی جد و جہد کو سلام کرنے کا آخر میں میں ایک بہتا پھر محروم کو جو محروم قدر نہیں کہا جا سکتا وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے ہمیشہ ان کی جد و جہد زندہ رہے گی سلامی اپنے جد میں پیش کرتا ہوں بسورت سلام میں پیش کرتا ہوں جی اے سین جی اے جسف مسیح خان وکیل خان سواتی رہنو میں یہ ان کی سے درخواست کروں گا کہ ہمارے پتشیف لائیں وکیل خان سواتی اعوذر اللہ منشد قان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ورس پارٹی کے صدر اختر حسین صاحب اس کے ساتھ بیٹے ہوئے سٹیج میں تمام ادھداروں کو پنڈال میں بیٹے ہوئے تمام نوجوانوں کو بزرگوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو اس شاندار اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے آج جیسف مسیح خان کے یہ تذیدی پر اگرام مناقض کیا ہے میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں اس پہ دوستو جیسف مسیح خان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جوانی سے اس نے اپنے سیاست کے آغاز کیا اور این پی میں این ڈی پی کا وہ کراچی کے صدر رہے ہیں اس دوران ہم نے ان کو دیکھا کہ اس نے یہ کوشش کی کہ تمام دوستوں کو ساتھ لے کر کے چلیں اور کسی سے اس طرح بات نہ کرے گی کس کا دل آداری ہو اس نے ہمیشہ تمام لوگوں کو جو ہے خوش رکھا اور خود بھی ایک مثال قائم کی کہ سیاستدان جب سیاست میں آتے ہیں تو کوئی مقاصد لے کر آتے ہیں لیکن یوسف مسیح خان نے صرف خدمات کا سیاست لے کر آیا اور اس کے اوپر آج اللہ کا فضل ہے کسی قسم کا کوئی ایسے داغ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یوسف مسیح خان نے یہ کیا یوسف مسیح خان جب بھی کسی کے پاس کئی بھی جاتے تھے تو وہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے گاڑی لے کے جاتے تھے اپنا کہانہ کہاتے تھے کبھی جو ہے نا اس نے یہ نہیں کیا کہ کسی کے ساتھ کیا ہے اور اس سے جو ہے نا کسی چیز کا تخاظہ کیا ہے میں صرف اس کے لئے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں مقام دے اور ہم سب کو جو ہے نا اس کے سیاست پر چلنے کا توفیق عطا فرمائے آمین